موسیقی السلام علیکم میں ہمارے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سو ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ سو آج کے جو بلوگ ہے میں نے آج سوچا ہے کہ گھر جاؤں گا اور برگر بناوں گا کیونکہ باہر کے برگر کھائے میں نے ٹیس کی ہیں آج انشاءاللہ آپ کا بھائی خود برگر بنایا گا اور آپ کو دکھائے گا تو انشاءاللہ آج میں گھر جاؤں گا تو برگر بناوں گا تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ مزا آئے گا اور آپ کو ریسی بھی بوری بتاؤں گا کہ کیسے بنتا ہے تو ایسے تو آپ کا بھائی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا آدھا ماسٹر شیف خود ہے تو انشاءاللہ آج جب میں بناوں گا تو آپ کو مزا آئے گا اور آپ کو دیکھ کے یہ بھی پتا چلے گا کہ گھر پہ کیسے برگر بناتے ہیں ایسی ریسی بھی ہوتی ہے کوئی اتنی ڈیفیکل نہیں ہوتی کہ بندہ کہے کہ نہیں بنا سکتا انسان ہر چیز کر سکتا اگر کرنے پہ آئے تو وہ کچھ بھی کر سکتا اللہ پاک نے انسان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کر لیتا ہے یہ پیچھے میرے جو بندگیں یہ بھی کسی انسان نے بنائی ہوئے یہ جو پلازے بنے ہوئے کسی انسان نے بنائی ہوئے تو انسان کرنے پہ آئے تو وہ بہت کچھ کر سکتا یہ تو انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنی جو سوچ ہے اس کو کتنے میار تک رکھتا ہے اللہ پاک نے ہمیں ایک دماغ دیئے سوچنے کی ایک قوت دیئے تو اس کو یوز کریں اور آگے بڑھیں اور اپنی زندگی میں کچھ ایسا کریں جس سے اللہ پاک بھی خوش ہو آپ کے گھر والے بھی خوش ہو اور یہ دنیا والے بھی خوش ہو اگر آپ کو کسی مقام پہ پوچھنا چاہتے تو محنت کریں ابھی چلتے ہیں اور میرے گھر چلتے ہیں اور جو میں برگر بناوں گا وہ آپ کو دیکھیں آخری بات کہ میرے جو ویلوگ ہے یہ انٹ تک دیکھیں گا بار کے برگر بہت خالی ہے اور میں نے سوچا ہے کہ میں خود ہی برگر بناتا ہوں تو یہ میرے کواب ریڈی ہو رہے ہیں یہ خالی آلو کا مسالہ تھا ان کے ساتھ میں نے ایگ لگا کے یہ میں نے ریڈی کر لیا آپ اس کو سیٹ پہ کرتے ہیں اور میرے بند بھی ریڈی ہیں اور ان بند کے ساتھ میں کواب بناوں گا اور اس میں جو جو چیزیں یوز کروں گا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ویسے تو آدھا ماشٹر شیف میں خود ہی ہوں میں خود ہی چیزیں بنا لے دوں تو میں نے کواب ابھی فرائی کر لیا اور ساتھ میں نے بند ابھی ریڈی ہو نکلے رکھے میں وہ انشاءاللہ بند بناوں گا باقی میں نے مسالہ بغیرہ خود ہی بنایا تھا لیٹ ہو گیا میں نہیں دکھا پایا آپ کو میرا موبائل کے چارجنگ نہیں تھی تو اس لئے نہیں بنا پایا باقی میں نے کواب پہ ریڈی کر لیا ساتھ بند لوں گا اس پر جو چیزیں یوز کروں گا کیچپ بغیرہ جو چٹنی بغیرہ جو لوں وہ آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا یہ ایزی ریسی بی ہے بند کواب کی تو آپ ایزی لی گھر پہ بھی ٹرائی کر سکتے تو ویلوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا ابھی میں چلتا ہوں جو باقی چیزیں کر رہا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو دیہان سے دیکھئے گا کوئی چیز مست نہ ہو جائے ورنہ آپ نہیں بنا پائیں گے باقی میں نے انڈے کے اندر مہٹ کر کے پبابز کو ریڈی کیے اور ہم اس میں چٹنی بھی یوز کریں گے چٹنی کے ساتھ ساتھ کیچپ یہ اس کو لگاؤں گا بند کو کباب کے اندر اور انشاءاللہ ریڈی کروں گا اور آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ٹماٹو کیچپ لے رہا ہوں اور مائنیز لگا رہا ہوں یہ بھی لگاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا چھوٹا والا جو بند ہے اس کو ریڈی کرتا ہوں یہ انڈے اس کو تھوڑا انڈے کے ساتھ یہ دیکھیں یوں لگاؤں گا تو یہ اور زائکے دار ہو جائے گا یہ رکھا میں نے انڈا اور کے ساتھ تھوڑی چٹنی اس پہ لگاتا ہوں اور اس پہ لگاتا ہوں تھوڑی چٹنی چٹنی لگانے کے بعد ایک کباب لیتا ہوں اور یہ کباب آگیا اس کے اوپر اور اس پہ ڈالوں ابھی تھوڑا سا کیچپ اور کیچپ کے ساتھ تھوڑا مائنیز مائنیز اور کیچپ آگیا اب اوپر جو کور ہے اس کا اس کو میں انڈے کے اوپر ڈپ کروں گا یہ دیکھیں اور یہ کافی ٹیسٹی بنے گا جب میں آپ کو دیکھاؤں گا اور یہ میں نے بھی رکھ دیا تھوڑا سٹیم ہو جائے گا اس کو اوپر کور اب یہ اور ہے ریڈی اور یہ دیکھیں میں نے انڈہ اوپر لگا تھا تو جب انڈہ اوپر لگتا ہے بن کباب کے اوپر تو وہ الگ سے ہی نظر آتے دیکھیں کیسی پیاری شیب آرہی ہے خوشبو بھی اچھی آرہی ہے ابھی کھاؤں گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے بناوے ایسے تو ٹیسٹی نظر آرہ ہے ابھی میں دوسرا بناتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کٹ کریم لگ اور ابھی اس کو میں کٹ کرتا ہوں ابھی جو ایک میرا برگر ہے یہ میں نے ریڈی کر لیے اور ابھی دوسرا ریڈی کرتا ہوں یہ جو میرے پاس پڑھا ہے پھر وہ آپ کو دکھاتا ہوں گرمی بہت زیادہ اور یہ میرے پاسینے دیکھیں لیکن ابھی جب بناوں گا تو جب کھاؤں گا تو پھر مزہ ہی آ جائے گا ابھی اس کو بنا رہا رہا دوسرا ریڈی کرتا ہوں اور پھر اس کو کھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسا بناو ابھی دوسرا دکھاتا ہوں کہ میں کیسے ریڈی کر رہا ہوں دوسرا پھر لگا دے چٹنی اور پھر اس پہ رکھتے ہیں جو ہمارے کباب رہ گئے ایک کباب یہاں آ گیا اور ایک کباب یہاں آ گیا اور اس کے اوپر لگاتے ہیں مائنیز اور جو کیچپ ہے یہ کیچپ ہے یہاں آ گیا اور یہاں آ گیا ہمارا کچپ یہاں لگا دیے اور اس کو ہم کرتے ہوں اوپر سے فولڈ اور ابھی اس کا طریقہ تھوڑا لک کرتا ہوں میں اس کو انٹے کو تھوڑا پہ لیں یہ دیکھیں ہمیو کر دیا اور ابھی آپ میرا نیو نیو ابھی میرا نیو طریقہ دیکھنا ہے اس کو بنانے کا اور یہ میرے ہوم میڈ برگر ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ اور گھر کے کوئی چیز بھی ہو وہ جیسے بھی منایاں اچھی بنتی ہے اس کو میں کیچپ مائنیز اور چٹنے کے ساتھ کھوں گا یہ دونوں برگر ریڈی ہو چکے ایک گول والے اور ایک جو لونگ ہوتے ہیں برگر سے مائنیز مائنیز